ہر پل جیو پر پیش کیے جانے والا ڈراما دلِ مومن ایموشن سے بھرپور ہے ڈرامے میں ایسے بہت سے سینز دکھائے گئے ہیں جو جذباتی نویت رکھتے ہیں اور یہ پاکستانی ڈراموں کا کمال ہے جو معاشرے کی ریالیٹی کی بہتری نکاسی کرتے ہیں دلِ مومن ڈراما بھی معاشرے کی تلخ حقیقت و برمبنی ہے جو بھی سیدھا سچا اور اماندار ہے اسے کس قدر مشکلات درپیش آتی ہیں اور یہ اس انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ برے وقت میں کتنا صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور جو مومن نے کر کے دکھایا ہے اور کیا ہی ناقابل فراموش ایکٹنگ کی ہے فیصل قریشی نے کیا ہی مایا ناز ایکٹر ہے فیصل قریشی وہ سچ میں کینگ آف پاکستانی ڈراما انڈسٹری ہیں اب اپیسوڈ 30 میں دکھایا جائے گا کہ مایا اپنے جنم کا اطراف پوری دنیا کے سامنے کرے گی وہ میڈیا پر آ کر کہے گی میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بات کا اطراف کرتی ہوں کہ سر مومن ایک بہت باقردار اور شریف انسان ہے میں نے سر مومن پر بہتان لگایا اور ان کو رسوہ کرنے کی کوشش کی جس کے لئے میں بہت شرمندہ ہوں میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے جنم کے مقابلے میں شرمندگی بہت چھوٹا سا لفظ ہے جس کی وجہ سے میں سر مومن کو پورے اختیار دیتی ہوں کہ وہ جو بھی سزا چاہیں مجھے میرے جنم کے لئے دے سکتے ہیں اور مومن اور اس کی فیملی موبائل پر یہ سب سن رہے ہوتے ہیں اور ان کا دل اور زیادہ مطمئن ہونے لگتا ہے کہ مومن کی بے گناہی پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو جائے گی یہ بھی دکھایا جائے گا کہ آشی اور فخر کی شادی کو روکنے کے لئے مومن اور فری بھاگتے ہوئے وہاں آئیں گے مومن بھاگتا ہوا آشی کی طرف بڑھے گا مگر وہ اچانک رک جائے گا شاید اب بہت دیر ہو جائے گی اور آشی فخر کی بیوی بن جائے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں مومن کا ہی فائدہ ہے کیونکہ آشی جیسی بے حس لڑکی تو فخر جیسے انسان کو یہ ڈیزرب کرتی ہے وہ کسی بھی طرح سے مومن کے لائک نہیں کیونکہ مشکل کی گھڑی میں اس نے مومن کا ساتھ نہیں دیا بھلے ساری دنیا اس کے خلاف تھی مگر آشی کو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا خیر اب نیکسٹ اپیسوڈ کافی اچھی جائے گی